دوستو کیا یہاں پر بگ بو سیونٹین کے گھر کو اب نیل بھٹ نے الویدہ کہہ دیا ہے آکر نیل بھٹ نے ایسا کیوں کہا ہے کہ اگر اس گھر میں وہ شخص آیا تو پھر میں اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا لیکن دوستو آکر نیل بھٹ نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیوں لیا ہے کون ہے وہ شخص جس کی ویسے نیل بھٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب اس گھر کو الویدہ کہہ دوں گا چلیے پوری پوری جانکاری دیتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگ بو سیونٹین سے جوڑی ہوئی ہے لیٹرش اور بڑی سے بڑی اپ ڈیس کے لیے ہمارے چاؤن کو ضرور سبسکرائب کریں جیان دوستو دراصل آپ کو بتا دیں کہ ایسا کیا آپ سب جانتے ہیں کہ بگ بو س کے گھر میں ایک کپل آیا ہوا ہے ایشوی شرما اور نیل بھٹ کا اور آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر اب کہا جا رہا ہے کہ جو ایشوی شرما کے ایکس بوئی فرن ہے یعنی راحل پانڈیا ان کی گھر میں وائل کارڈ انٹری ہو سکتی ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر نیل بھٹ سب ہی کنٹیشن کے ساتھ بیٹ کر بات کر رہے تھے تو یہاں پر باتوں ہی باتوں میں یہ نکلا کی جس طرح سے ایشا مالوے کے جو ایکس بوئی فرنڈ ابشیف کمار ہیں وہ گھر میں ہیں تو انہی کے ساتھ جب سمرت جریل کی انٹری جو ہوئی ہے گھر میں ان کے بوئی فرنڈ یعنی کرنٹ والے بوئی فرنڈ کی جو انٹری ہوئی ہے تو اس کے بعد ایشا کا جو حال ہوا ہے وہ آج ہر کوئی جانتا ہے تو یہاں پر اسی بات کو لے کر کہا یہ جارہا تھا کہ اگر اس گھر میں ایشا شرما کے جو ایکس بوئی فرنڈ ہیں یعنی راہل پانڈے اگر ان کی انٹری ہو گئی تو پھر اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ نیل بھٹ اس بات کو سن کر حیران ہو جاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ نیل بھٹ یہ فیصل لیتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو میں اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھوڑ دوں گا دراصل دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر ریپورٹ خدا بھی کہا جارہا ہے کہ اب جو راہل پانڈے ہے یعنی ایشا شرما کے جو بوئی فرنڈ ہیں ایکس بوئی فرنڈ ہے جس کے ساتھ ایشا شرما کا یہاں پر لگ بگ سات سال تک افیر رہا تھا ان کو لے کر کہا جارہا ہے کہ ان کی گھر میں وائٹ کارڈ انٹری ہو سکتی ہے اس لیے اب کہا جارہا ہے کہ نیل بھٹ نے یہ فیصل لیا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو وہ اس گھر میں نہیں رہنا جائیں گے کیونکہ اس گھر میں یعنی مگ بوس کے گھر میں اور نیشنل ٹیلیویزن پر وہ اپنی اور اپنی پتنی کی یہاں پر عزت کو بگارنے نہیں خراب کرنے نہیں آئے ہوئے بلکہ وہ اپنی ایمیج کو سندھارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اس لیے اس بات کو لے کر اب نیل بھٹ بہت غصہ بھی ہو جاتے ہیں لیکن ساتھ سے آپ کو بتا دیں کہ اب تک یہ پوری طرح سے کنفرم نہیں ہوا ہے کہ راہل پانڈیا مگ بوس سیونٹین کے گھر میں آ سکتے ہیں لیکن دوستو یہاں پر خبریں یہ فیال رہی ہیں کہ نیل بھٹ کے سامنا یہاں پر ایشوی شرما کے جو ایکس بوائفرن ہے ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے یہاں پر حالی میں ایشوی شرما کے ایکس بوائفرن راہل پانڈیا کا ایک بہت بڑا انٹریویو ہوا انہوں نے اس انٹریویو میں یہ کہا کہ ان کا من ہے کہ وہ بگ بوس سیونٹین کے گھر میں جائے کیونکہ ہمیشہ ایشوی شرما یہ کہتی ہے کہ میرا پاسٹ بہت خراب تھا اور اس کا پاسٹ میں ہی ہوں میں اسے سمجھانا چاہتا ہوں میں اسے تو میں اصلی میں اسے یہ آئین دکھانا چاہتا ہوں کہ اصلی میں کون کرتا ہے تو کل مگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ اب نیل بھٹ نے یہ سب کے سامنے پوری دنیا کے سامنے اور سا 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 سب ہی گھر والوں کے سامنے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ایشوی شرما کے بوائفرن کی یہاں پر وائل کار انٹری بگ بوس کے میکرس نے سلوان خان نے مل کر کروا دی تو پھر وہ اسی دن اس شو کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے موسیقی